کسی نیکس سوال کہ کیمل کا گوشت کھانے سے وضو کرنا واجب ہوتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے تعلق سوال ہے تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا اور کھانے کے بعد آپ نے وضو کیا اور کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے مطلب اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھی جب بھی کوئی دعوت وغیرہ دیتے ہیں رب ممالک میں تو وہ ضرور بولتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت آگے بعد میں لوگ وضو کر لیں اب کیوں اللہ وعلم لیکن ایک بات حدیث سے جو پتا چلتی وہ یہ حدیث میں الفاظ ہے کہ اونٹ کے باڑوں میں نماز نہ پڑھا کرو اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرو بکریوں کے برکت ہے اور اونٹ کے باڑے میں شیطان رہتا ہے چونکہ اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے تو می بھی چونکہ اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اس کے گوشت کھانے سے وضو تو amigo حدیث میں الفاظ نہیں ہے کہ اللہ کر سن فرما ہے شیطان کا اونٹ شوکہ کہ وہ پیدا ہے تو اس سے توٹا ہے maybe چونکہ آپ نے ان کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا کہا کی شیطان سے پیدا ہوا ہے اونٹ maybe اس وجہ سے اس کا گوشت کھانے سے وضو توٹ جاتے بلکہ ایک رغایت میں کہا تھا ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے ٹھیک 오� die ہنڈرڈ ڈیئرز جس دن نکیل چھٹی دوبارہ لڑکے نہیں آتا اس لیے حدیث میں الفاظ ہے کہ خوران جو انسان یاد کرتا ہے یا خوران کو جو انسان یاد کر کے بھول جاتا ہے تو خوران کی مثال آپ نے کیا دی کہ خوران کی بھولنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اوٹ جنگلی اوٹ جس طرح سے ایک بار نکل جاتا ہے خوران انسان نے یاد کیا خوران کو یاد کی تو دھورایا کرو خوران کی مثال اوٹ کی جیسی ہے جیسی تم اس کو دھورا نہ بھول جاؤں گے وہ تمہاری عدد سے نکل جائیں گا اور جن لوگوں نے بھی صورتیں یاد کی تھی قرآن کے حافظ دے ایک سال ریپیٹ نہیں کہ اگلے سال بھول جاتے قرآن قرآن بھی ایسی نکل جاتا ہے اونٹ نکل جاتا تو اونٹ کیسا نکلتا ہے وہ کبھی بھی اس کو دس سال پالو پچاس سال پالو جس دن نکیل چھوٹی مالک کا نہیں ہوتا بھاگ جاتا ہے حدیث میں الفاظ ہے ایک آدمی سفر پہ جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اونٹ تھا اس نے اونٹ کو باندھ کے آرام کیا اونٹ بھاگ گیا اب اس کوئی امید نہیں ہے اور اس کا اونٹ پھر واپس آ گیا تو کتنا خوش ہوتا ہے نا کہ تو اونٹ واپس آتا ہی نہیں ہے اگر آ گیا مطلب کیا بولتے ہیں مریکل ہو گیا محجزہ ہے وہ سمجھیں تو اونٹ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے حدیث میں وہ شیطان سے پیدا کیا گیا اس کے باڑوں میں نماز نہیں ہوتا میبھی یہ حکمت ہے کہ اس وضو بھی توٹ جاتا لیکن کیوں کیا اس کی تفسیرات نہیں ہیں میں حکمت بیان کر رہا ہوں تو میبھی اس وضجے سے تو اونٹ کا گوشت کھائے تو آپ کو وضو کرنا پڑیں گا باقی دیگر کھانے پینے کی چیزیں آپ کھائے پکی بھی ہوئے کچھی ہو آپ کو لیک کر لے آپ کا وضو کنٹینی ہوتا آپ آدمی کرسے آگلا